بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آپ کو بتائیں گے شہر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا سے مزید کیارام وات ہوئی ہیں چار سو اکتر نئے کیسز سامنے آئے ہیں سرکاری ٹیچنگ ہاسپیڈلز میں شدید علیل مریضوں کے لیے آئی سی او میں بستر کم پڑھ گئے ہیں جناہ جنرل اور کوٹ خادہ سعید کے انتہائی نکے داشت وارز میں گنجائش مکمل ختم ہو چکی ہے کورونا کیسز میں بدتدریج اضافہ جاری ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر میں کورونا کے چار سو اکتر نئے مریض سامنے آئے ہیں اور گیارہ اموات کی تصدیق کی گئی ہے لاہور میں کورونا سے اب تک مچموعی طور پر پانچ سو چھپن اموات ہو چکی ہیں اور چونتیس آدار دو سو بیاسی کیسز کی تصدیق کی گئی ہے شہر میں کورونا کے سیریس مریضوں کے لیے گنجائش کم پڑ گئی ہے جنرل، جناہ اور کوٹ خاجہ سعید ہسپتال میں کرونا آئی سی او میں ایک بھی بیٹ خالی نہیں میو ہسپتال میں آٹھ سروسیز ہسپتال میں چار پی کئی ایل آئی اور گنگا رام ہسپتال میں نونو بیٹز آئی سی میں خالی ہیں پرائیوٹ ہسپتالوں میں بھی سیریس مریضوں کے لیے گنجائش ختم ہو چکی ہے جس سے شدید علیل مریضوں کو علاج کے حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گدشتہ چوبیس گھنڈوں کے دوران پنجاب بھر میں کرونا کے بارہ سو چار نئے کیسز اور اٹھائی سموات کی تصدیق کی گئی ہے صوبے بھر میں مجموعی طور پر کرونا سے چودہ سو پینسی سموات ہو چکی ہیں اور چھہ سٹھ ہزار نو سو تین تالیس کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں سمارٹ لوگ ڈاؤن پولیسی کے تحت آٹھ مزید علاقوں میں سخت لوگ ڈاؤن کا فیصلہ گل برک، موڈل ٹاؤن، ڈی اے چے، گلچنے راوی، فیصل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، اندروں نے شہر وال سیڈے مکمل بند کرنے کا اصولی فیصلہ کیا کیا ہے کابینہ کمیٹی لوگ ڈاؤن کے وقت کا تائیون کرے کی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے حالیہ اجلاس میں شہر کے اکیس علاقوں کی اکسٹھ گلیوں اور بلوکس کے بعد آٹھ مزید علاقوں کو مکمل لاؤن کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا تین ہزار چھ سو تیرہ مریض ریپورٹ ہونے پر مجوزہ علاقوں کو مکمل لاؤن کرنے پر اصولی اتفاق ہو گیا مجوزہ علاقوں میں چھانویں ہزار دو سو انتیس گھر دو لاکھ تین تیس ہزار خاندان جبکہ دس لاکھ انہتر ہزار آبادی کو لاؤن کرنے پر اتفاق کیا گیا تاہم مکمل لاؤن کے وقت کا تائیون کابینہ کمیٹی کرے گی آٹھ بڑے رہائشی اور کمرشل علاقوں کو بند کر کے داخلی اور خارجی راستوں پر سخت پیرا دیا جائے گا جبکہ ایس اوپیز پر عمل درامت کے لیے سیکشن ایک سو چوالیس کا نافذ کر دیا گیا کیونکہ نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر نے زلائی انتظامیہ کو لاکڈاؤن کے ایریاز بڑھانے اور سخت اقدامات کی ہدایت کر دی دستاویزات کے مطابق ڈی ایچ اے میں چودہ سو تین مریض بائیس ہزار چار سو پانچ گھر چوالیس ہزار آٹھ سو دس فیملیز جبکہ دو لاکھ سولہ ہزار اکامن آبادی کو لاکڈاؤن کیا جائے گا گلبرگ کے تمام بلوگ سے سات سو چھتیس کنفرم کرونا کیسز ریپورٹ ہوئے گلبرگ میں انیس ہزار تین سو تریسٹھ گھر جبکہ چھالیس ہزار چار سو اکتر جبکہ دو لاکھ پچاس ہزار نو سو تین تالیس آبادی پر مشتمل ہے مارلڈ ڈاؤن میں چھ سو انسٹھ کنفرم کرونا وائرس کے کیسز چھ ہزار آٹھ سو چھتیس گھر پندرہ ہزار اکسو ستائس خاندان جبکہ ترانوے ہزار سات سو اٹھتر آبادی ہے فیصل ٹاؤن میں ایک سو اٹھاسی مریض چھ ہزار چھ سو نینانوے گھر پندرہ ہزار چار سو سات فیملیز جبکہ سٹھ سٹھ ہزار سات سو اکانوے افراد پر مشتمل ہے گارڈن ڈاؤن میں دو سو اٹھاسی مریض آٹھ ہزار پچانوے گھر سترہ ہزار فیملیز جبکہ ترسی ہزار تین سو سات آبادی لاکھ ڈاؤن ہوگی گلچن راوی میں دو سو بارہ مریض ہیں سات ہزار آٹھ سو بیالیس گھر انیس ہزار چھ سو پانچ فیملیز جبکہ بہتر ہزار تین سو پندرہ آبادی لاکھ ڈاؤن ہوگی وارڈ سیٹی میں ایک سو ستر مریض چوبیس ہزار نو سو اٹھالیس گھر چوہتر ہزار آٹھ سو چھوالیس فیملیز جبکہ دو لاکھ نینانوے ہزار دو سو چھہتر افراد لاک ڈاؤن ہوں گے تاہم اندرونے شہر کی اکبر منڈی اور شاہ عالم مارکٹ کھلی رہے گی جبکہ اندرونے شہر کی آزم کلاچ مارکٹ سمیت رنگ مالوں دیگر بازاروں کو بند کرنے یا کھولنے پر چیف سیکرٹری پنجاب اور کمیشنر لاہور کی اجازت درکار ہوگی جوہر ٹاؤن کے لاک ڈاؤن کیے گئے علاقوں میں ایسو پیس پر سکتی سے عمل درامت کرانے کی ہدایت بھی کی گئی ہیں گزشتہ چودہ روز میں دو ہزار سے زائد مریض ریپورٹ ہوئے ہیں وکمل لاک ڈاؤن ہونے والے علاقوں میں کاروباری سرگرمیاں بھی بند رہیں گی وکمل لاک ڈاؤن کی علاقوں میں شاپنگ مالز اور مارکٹس بند رہیں گی تاہم پالیسی کے مطابق گراسری سٹورز، ملک شاپس اور اشیائے خرد و نوش کے دکانے کھلی رہیں گی سرکاری ملازمین اور پیرامیڈک سٹاف کو کلوں حرکت کی اجازت ہوگی پنجاب حکومت کا ہارسپورٹ علاقوں میں رہنے والے نوکری پیش آفراد کے لیے بڑا فیصلہ نوکری پیش آفراد کو دفتر نہ پہنچنے پر نوکری سے فارق نہیں کیا شائقہ سیکرٹری لیبر اینڈ ہیومن ریسورس کے جانب سے سنتوں، تجارتی مراکز اور دکانداروں کو مراسلہ جاری کیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں رہنے والے افراد کو نوکری پر نہ پہنچنے کے باوجود حاضر تصور کیا جائے گا لاک ڈاؤن میں رہنے والے افراد کو ان کی پوری تنہائیں ادا کی جائیں گی ان احکامات کا اطلاق مستقل، آرزی اور ڈیلی ویجز تمام افراد پر ہوگا میک مائی لیبر کسی بھی مالی کی جانب سے احکامات کی خلاف ورزی پر قانونی کاروائی کی جائے گی میک مائی لیبر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہارسپورٹ علاقوں میں تمام داخلی و خارجی راستے بند ہیں اس لیے نوکری پیشہ افراد کو دفاتر، فیکٹریز اور دکانوں سمیت دیگر کاروباری مقام پر جانے میں دشواری ہو رہی ہے جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے منجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے ہسپیڈلز کو بغیر پیش کی اجازت کرونا کے مریضوں کا پلازمہ لگانے سے روک دیا ہے خلاف ورزی پر کاروائی کی شائع کی ہیلتھ کیئر کمیشن کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ بغیر اجازت کرونا کے کسی بھی مریض کو پلازمہ نہیں لگا جائے گا سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں کے نام اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ بعض ہسپتالوں سے متعلق شکایات موصول ہوئی ہیں کہ وہ بغیر ہیلتھ کیئر کمیشن کی اجازت کے مریضوں کو پلازمہ لگا رہے ہیں ہیلتھ کیئر کمیشن کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پلازمہ لگانے کا عمل بھی تجرباتی مرحلے میں ہے اور اس کے فوائد یا نقصانات واضح نہیں ہیں اس لیے صرف ایسے ہسپتال جن کو کمیشن کی جانب سے بازابطہ اجازت دی گئی ہے کرونا کے مریضوں کو پلازمہ لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کسی ہسپتال میں کرونا کے مریضوں کو پلازمہ لگایا گیا تو کاروائی کی جائے گی کرونا کے تشویشناک مریض ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے ذریعے ہسپیڈلز میں بستنوں کی تلاش کریں کرونا کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا کلینیکل ٹرائلز ابھی جاری ہیں ریجی ہیلتھ آفیس میں سیکرٹی پرائمری اینڈ سیکرٹی ہیلتھ کیئر کیپنن ریٹائیڈ محمد عثمان اور کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کی گئی کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ سے پروفیسر محمود شوکت کا کہنا تھا کہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے ذریعے کرونا کے تشویشناک مریضوں کے لیے بیٹ سلاش کیے جائیں جب تک دوا نہیں آ جاتی علاج کے لیے ہمارے تجربات بدلتے رہیں گے ایکٹیمرہ انجیکشن کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کرونا کا علاج ہے ایکٹیمرہ صرف ایک تجرباتی ڈرگ ہے ایکٹیمرہ وائرس کو مارنے کے لیے نہیں بلکہ جسم میں سوزش کم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے انجیکشن مخصوص مریضوں پر استعمال کیا جا سکتا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ پنجاب حکومت کے پاس ایک ہزار ایکٹیمرہ انجیکشن موجود ہیں کسی ایسے غلط میسج کو نہ دیا جائے جس سے چیز بیجا استعمال ہو اور لوگوں کو نقصہ کرتے ہیں سو ہم بڑی ہی احتیاط سے ایسے علاج سیلیکٹ کرتے ہیں جہاں ہمیں شک ہو تو ہم اس کو ایس انویسٹیگیشنل ڈرگ اپروف کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اگر اس کا کوئی فائدہ ممکن ہے تو وہ بھی ان سے ڈینائی نہ کیا جائے ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ کا پلازمہ تھیرپی کے حوالے سے کہنا تھا کہ اس کے اچھے برے دونوں اثرات ہو سکتے ہیں پلازمہ تھیرپی بھی بطور تجربہ استعمال کی جا رہی ہے سیکٹری ہیلتھ کیپٹن ریٹائرد اسمان نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کرونا کا علاج اب تک دریافت نہیں ہوا یہ تمام سپورٹیف میڈیسن یا کلینیکل ٹرائلز کے طور پر مریضوں پر استعمال کی جا رہی ہیں بسام سلطان سٹی ٹوٹی ٹو حکومت پنجاب نے آکسیجن اور سلنڈر کے ذکرہ اندوازی پر پابندی آئیت کرتی ہے محکمہ داخلہ کی جاری گردہ نوٹیفکیشن کے مطابق یہ پابندی دو ماہ کے لیے آئیت کی گئی ہے اس دوران کسی بھی قسم کی آکسیجن اور سلنڈر کی ذکرہ اندوازی نہیں ہو سکے گی محکمہ داخلہ پنجاب نے تمام ڈی سی اور ڈی پی اوز کو اس ذکرہ اندوازی کے خلاف سخت کاروائی اور چیکنگ کرنے کی ہدایت کی ہے کرونا وائرس میں مبتلاف فراد کے لیے آکسیجن کی کمی پوری نہ ہو سکی ذکرہ اندوازی پر دفعہ ایک سو چوالیس سو لگا دے گئی مگر تین گناہ اضافی قیمت سے سستی آکسیجن مریضوں کی پہنچ سے باہر ہے کرونا وائرس میں مبتلاف افراد آکسیجن سلنڈر کو ترس گئے آکسیجن سلنڈر کی تین گناہ دگنی قیمت پر آکسیجن سلنڈر کی تین گناہ دگنی قیمت پر کابو نہ پایا جا سکا آکسیجن سلنڈر سیلف کرنٹینہ اور پرائیوٹ ہسپتال میں زیرے علاج مریضوں کی پہنچ سے باہر نکل گیا محکمہ صحت کی جانب سے ذکرہ اندوازی کرنے والے افراد کے خلاف دفعہ ایک سو چوالیس سو نافذ کرا دی گئی مگر تین گناہ اضافی قیمت پر کابو نہ پایا جا سکا شہری سستی آکسیجن کو ترس گئے لاہر پولیس میں کرونا کیسز کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے پولیس میں کرونا کیسز کی تعداد تین سو چوالیس سکچا پہنچی ہے سیل شدہ علاقوں میں ڈیوٹیس کرنے والے پولیس افسران اور اہلکار زیادہ متاثر ہوئے ہیں جبکہ سی سی پیو لاہور کا کہنا ہے کہ فورس کو کرونا سے محفوظ بنانے کے لیے حفاظت اقدامات کیے جا رہی ہیں سی سی پیو لاہور ذول افکار حمید نے بتایا کہ کرونا وبا سے مجموع طور پر تین سو چوالیس اہلکار متاثر ہوئے جن میں سے 191 اہلکاروں افسران کرنٹینہ میں ہیں کرونا وائرس 148 اہلکاروں اور افسران نیسے احتیاب ہو کر دوبارہ ڈیوٹیاں سنبھال لی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ لاہور پولیس اہلکار سمارٹ لاکڈاؤن ایریاز میں چاک و چوبند کھڑے ہیں شہری کرونا وبا کے تدراک کے لیے لاہور پولیس کا ساتھ دیں کرونا وبا میں متاثر ہونے والے افسران اور اہلکاروں میں فیکس 25000 مالیت کے چیکس تقسیم کیے جا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ لاہور پولیس اپنے سفاہ کی مکمل حفاظت کیے ہوئے ہیں ناکوں، کرنٹینہ سینٹرز، پولیس دفاتر میں اور تھانوں میں پبلک ڈیلنگ، سیل شدہ علاقوں، لاکڈاؤن ایریاز اور ہسپتالوں میں فرائز کی بجا آوری کے دوران اہلکار متاثر ہوئے دورہ انگلینڈ سے قبل کومی کرکٹ ٹیم کو بڑا تھشکا تین کھلاڑیوں کے کرونا وائرس ٹیسٹ مصبتا چکے ہیں دورہ انگلینڈ کے لیے ٹیم میں شامل تین کھلاڑیوں، آل راونڈرز، شاداب کان، فاسٹ باولر، ہاریس راؤف اور نوجوان حیدر علی کے کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آئے ہیں پی سی بی نے تینوں کھلاڑیوں کے ٹیسٹ پوزیٹیو آنے کی تصدیق کرتے ہوئے تینوں کھلاڑیوں کو سیلف آئیسولیشن میں جانے کا کہہ دیا ہے آل راونڈر، اماد وسیم اور فاسٹ باولر، عثمان، شنواری کے ٹیسٹ نیگٹیو آئے ہیں اور یہ دونوں کھلاڑی چوبیس جون کو لاہور میں قومی ٹیم کو اچھوائن کریں گے پانچوں کرکٹرز کے ٹیسٹ گزشتہ رات راول پنڈی میں ہوئے تھے کورونا کے مریضوں کا گھنٹیا کی دوا سے علاج یونیورسٹی آف ہیل سائنسز نے مرسیا یونیورسٹی سپین کے اشتراک سے دوا کا ٹرائل شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے یو ایچ ایس اور مرسیا یونیورسٹی سپین کے اشتراک سے کورونا کے لاج میں گھنٹیا کی دوا کولچی سین کو استعمال کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے وائس چانسلر یو ایچ ایس پروفیسر ڈاکٹر جعبید اکرم کی سربراہی میں ویڈیو لنک اجلاس ہوا جس میں سپینش یونیورسٹی کے پروفیسر ڈومینگو فگل اور برطانوی مہرے طب ڈاکٹر امجرد خان شریف ہوئے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ گھنٹیا میں استعمال ہونے والی دوا کولچی سین کو کورونا کا مریضوں پر ٹرائل کیا چاہئے گا پروفیسر جعبید اکرم نے کہا کہ کولچی سین پیپڑوں میں اس سوزش کو روکتی ہے اور یہ دوا کورونا کے مریضوں میں بہت موسر ہو سکتی ہے اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ اس دوا کا ٹرائل درمیانے درجہ کے بیمار مریضوں پر کیا چاہے گا وائس چانسلر یو اچ ایس پروفیسر ڈاکٹر جعبید اکرم نے شہر کے سی بریج میں کورونا وائرس کی موجودگی کا پتا چلانے کے لیے سٹڈی شروع کرنے کا اعلان کرتیا ہے وی سی یو اچ ایس کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ لاہور کے سی بریج میں کرونا وائرس کا سراغ لگانے کے لیے سٹڈی شروع کی جا رہی ہے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا ہے کہ یو ایچ ایس نے اس سٹڈی کے بقائدہ اجازت دی دی ہے اور واشا کی مدد سے شہر کے ایسے علاقے جہاں کرونا کے مریضوں کی تعداد زیادہ ہے کہ سیوریج میں وائرس کی موجودگی تلاش کی جائے گی پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں سیوریج میں کرونا وائرس کی موجودگی کا علم ہونے پر اس کے مستقبل کی شدت کا تائین ہو سکے گا ایک طرف کورونا تو دوسری طرف ڈینگی گزشتہ چھے روز میں مختلف علاقوں سے ایک سو پانچ سو ڈینگی لارویس کی تصدیق ہوئی ہے زلی انتظامیہ کی ڈینگی ٹیموں کو سرولینس تیز کرنے کی ہدایات شہر میں ڈینگی لارویس کی تصدیق کے کیسز پڑھنے لگے ہیں ڈیپیڈی کمیسٹر دانی سفزال کی ہدایات پر شہر میں ڈینگی سرولینس ہماسی تیز کرتی گئی ہے گزشتہ چھے روز کے دوران تحصیل کینٹ میں تیرہ انڈور اور ایک آوٹڈور لارویس پر آمد ہوا ہے عزیز بھٹی زون میں اسی انڈور اور دو آوٹڈور لارویس کی تصدیق ہوئی ہے فیصل ٹاؤن میں اسسسٹنٹ کمیشنر موڈر ٹاؤن دشان رانچہ نے سرولینس کے دوران تین مقامات پر ڈینگی لارویس کی تصدیق کی ہے ایڈیشنل ڈیپڈی کمیشنر جنرل صفدر ورق نے راجگرد کا دورہ کیا اور ڈینگی سرولینس ٹیموں کی کارکرگی کا چائزہ لیا ہے اس دوران ایک ہر سے ڈینگی لارویس کی تصدیق ہوئی اسسسٹنٹ کمیشنر شالی مار مہدی مالوف نے مدینہ کالونی کا دورہ کیا جہاں سے دو ڈینگی لارویس کی تصدیق ہوئی ہے ڈینگی لارویس کی تصدیق کے پیشن اثر شہر میں ڈینگی ٹیموں کا مزید متحرک کیا گیا اسسسٹنٹ کمیشنر کو تحصیل صدح پر باقاعدہ ٹاؤن ایمرجن سے رسپونس کمیٹی کے جلاس منعقیت کر کے ڈینگی ورکرز کی کارکردی کا چائزہ لینے کے لیے احکامات بھی اشواری کیا گئے ہیں ڈینگی ٹیموں نے ملنے والے تمام ڈینگی لارویس کو موقع پر طرف کر دیا ہے جبکہ قریبی گھروں میں ڈینگی سپریے کو بھی یقینی بنایا کیا ہے وزیلالہ پنجاب سے چودری پرویز الہی کی ملاقات ہوئی سردار عثمان بوزار کہتے ہیں کہ آس لگانے والوں کو کچھ نہیں ملے گا کورونا وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے شہریوں کو ماس کی پابندی پر عمل کرنا ہوگا وزیلالہ کی لاہورہ آئی کارڈ میں دائر اپنی نا اہلی کی درخواست کے سلسلے میں قائم مقام ایڈوکیٹ جنرل سے ملاقات ہوئی سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی نے وزیلالہ سردار عثمان بوزار سے ملاقات کی اس موقع پر سپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ اتحاد میں درار ڈالنے کی خواہش رکھنے والوں کے ارمان پورے نہیں ہوں گے وزیلالہ نے کہا کہ اتحادی ساتھ رہیں گے اور اتحاد بھی رہے گا وزیلالہ سردار عثمان بوزار سے سوبائی وزار اور اراکین پنجاب اسمبلی میاں محمود رشید سردار آصف نکی ملک نمان لنگڑیال سید سمسام علی بخاری رائے زہور احمد اور ملک مختار احمد نے بھی ملاقات کی وزیلالہ نے کہا کہ حکومت ماسک پہنے کی پابندی پر سختی سے عمل رامت کرائے گی ماسک پہننا اسماجی فاصلے برقرار رکھنا شہریوں کے اپنے مفاد میں ہے وزیلالہ نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر اپنی نااہلی کی درخواست بارے قائم مکام ایڈوکیٹ جنرل محمد شانگل سے ملاقات کر کے کیس کے حوالے سے مشاورت کی ایڈوکیٹ جنرل نے وزیلالہ پنجاب کو عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ان کے حراف ناہلی کیس نہیں بنتا سوئی ناؤرن گیس پائپ لائن لیمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئر پرسن روحی رئیس خان نے بھی وزیلالہ پنجاب سے ملاقات کی اور وزیراعظم کوویڈ نائنٹی رلیف فنڈ کے لیے ایک روڑ نوے لاکھ رویے کا چیک پیش کیا صدار اثمان بزار نے کہا کہ زندگیہ محفوظ بنانے کے لیے احتیاط ضروری ہے آگے بڑھتے ہیں اب گبدائیں کے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا پاکستان نیوی وار کالج لاہور کا دورہ انچاس میں نیول سٹاف کورس کے شرکہ سے خطاب کیا آرمی چیف نے انچاس نیول سٹاف کورس کے شرکہ اور فیکلٹی ممران سے خطاب کیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیول وار کالج میں مسلح افواج اور دوست ممالک کے افسران کو ٹریننگ دی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ پاک بحریہ کی تاریخ جرد بہادری اور خربانیوں سے بھری پڑی ہے آرمی چیف نے کہا جب بھی دشمن کا سامنا ہوتا تو پاک بحریہ قوم کی توقعات پر پورا اترتی ہے انہوں نے کہا کہ پاک بحریہ نے بحری سرحدوں کی حفاظت بھرپور انداز میں کی آرمی چیف نے سیکیورٹی چیلنجز جیو سٹریٹیجک صورتحال پر بھی اظہاریں خیال کیا آئی ایس پی آر کے مطابق وار کالج آمد پر کومنڈنٹ ریئر ایڈمیرل محمد زبیر شفقی نے آرمی چیف کا استقبال کیا آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈر لاہور لیفٹینن جنرل ماجد ایسن بھی آرمی چیف کے ہمراہ تھے مونسون کا موسم سر پر پہنچ چکا ہے شہر کے برساتی نالوں کے صفائی نہیں ہو سکی ہے کورا کرکٹ سے بھرے برساتی نالیں انتظامیوں کو مو چڑھانے لگے ہیں مونسون کا موسم سر پر پہنچ گیا شہر کے برساتی نالوں کی صفائی نہ ہو سکی ستو کتلا ڈرینیج شنگھائی پل نالا ایل ایس نالے میں صفائی کا کام نہ ہو سکا شنگھائی پل نالا کورا کرکٹ سے بھرا ہوا ہے شہریوں نے انتظامیہ سے نالوں کی بروقت صفائی کا مطالبہ کیا ہے آگے بڑھتے ہیں چیننی کی ستر پے فی کلو میں فروخت کے دعوے تھرے کے تھرے رہ گئے جبکہ اکبری منڈی کے بیشتر شوگر ڈیلرز نے شوگر مل سے چینی کی خریداری بند کرتی ہے زلین تظامیہ نے شہر میں چینی کی فی کلو قیمت ستر روپے تو مقرر کر دی لیکن اس پر عمل درامت نہ ہو سکا بیشتر علاقوں میں چینی اسی سے پچاسی روپے فی کلو میں ہی فروخت ہوتی رہی اکبری منڈی کے شوگر ڈیلرز کی اکثریت نے ملوں سے چینی کی خریداری روک دی شوگر ڈیلرز کہتے ہیں کہ چینی کے پہلے بڑے سٹاک پر نقصان ہو رہا ہے مزید مہنگی خرید کر نقصان نہیں کر سکتے حکومت ایکس میل چینی کی قیمت پیس ست روپے فی کلو تیہ کرے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت صرف اور صرف قیمت مقرر کرتی ہے لیکن اس پر عمل درامت نہیں کرا سکتی جو کہ حکومت کی ناہلی ہے کہیں نہیں مرے نا نبے پچاسی نبے پچاسی کہیں نہیں مرے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت اگر قیمت مقرر کرتی ہے تو اس پر عمل درامت بھی کرائے تاکہ عام شہریوں کو ریلیف مل سکے کیمرمین رانہ مشہود کے ساتھ حسن علی سیڈی فورٹی ٹو شہر منافع خوروں کے نرگے میں ہے حکومتی تمام تر دعوے صرف دعوے ثابت ہو رہے ہیں سبزیاں پھل اور مری کا گوشت سرکاری نرخنامے کے مطابق فروخت نہیں ہو سکا ہے جبکہ آٹا بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے شہر میں منافع خور مافیا کا راج سبزیاں پھل اور مری کا گوشت سرکاری نرخنامے کی بجائے منمانی قیمت پر فروخت ہوتا رہا لیسن تین سو ادرک چار سو آلو ساٹھ سے ستر پیاس تیس سے چالس گھیا قدو اسی کالی دوری اسی سے سو اور لیمو ایک سو بیس سے ایک سو بچاس روپے فی کلو میں فروخت ہوتے رہے جبکہ عام سو سے ایک سو پچاس آلو بخارہ دو سو سے تین سو کیلہ اسی سے ایک سو پچاس اور سیف دو سو سے چار سو روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں سرکاری نرخنامے میں برائلر گوشت کی قیمت دو سو ستر روپے مقرر کی گئی لیکن کہی بھی سرکاری نرخنامے پر عمل درامت نہ ہو سکا دوسری جانے باٹے کا بیس کلو کا تھیلہ ایک ہزار پچاس روپے تک میں فروخت ہوتا رہا شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت اگر مہنگائی کم نہیں کر سکتی تو کم از کم اپنے جاری کردہ نرخنامے کے مطابق سبزیوں پھلوں اور مرگی کے گوشت کی فروخت سے یقینی بنائے ہزار چھوڑکا جب بارہ سو کا ہماری وام گھریتی ہے کوئی بیاس نہیں کرتی مرگی چار سو چار سو پچاس پشیر رہی ہے ہماری وام بے تڑکوں کے گھریتی گئی ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت میں سرکاری نرخنامے پر عمل درامت کرانا ہے تو منڈیوں میں قیمتوں کو کنٹرول کرنا ہوگا کیمرمن رانا مشہود کے ساتھ حسن علی سیٹی فارٹی ٹو متحدہ نان روٹی اسوسیشن نے ایک بار پھر ڈیڈ لائن دے دی ہے کہتے ہیں کہ ایک ہفتے تک اگر آتے قیمتیں کنٹرول نہ کی گئیں تو روٹی کی قیمت بڑھا دی جائے گی ایک بار پھر نان روٹی اسوسیشن کا روٹی کی قیمت بڑھانے کا مطالبہ زور پکڑ گیا نان روٹی اسوسیشن کے جنرل سیکیٹری نے حکومت کو آٹی کی قیمت کنٹرول کرنے کے لیے ایک ہفتے کی محلت دے دی دوسری جانب شہریوں کا کہنا ہے کہ اصل وجہ حکومت کی جانب سے آٹی کی قیمتوں میں کیا جانے والا اضافہ ہے کچھ شہریوں نے سارے معاملے کی ذمہ داری حکومت پر ڈال دی دوسری جانب نان روٹی اسوسیشن کے جنرل سیکیٹری خان نفسر کا کہنا تھا کہ آٹی مسلسل مہنگا ہو رہا ہے ایک ہفتے تک آٹی کی قیمتیں اگر کم نہ کی گئیں تو روٹی کی قیمت دس روپے کر دیں گے کیمرمن سجاد احمد کے ساتھ افیفہ نسول اللہ لہور پنجاب حکومت نے کورونا کے باعث کمزور طبقے کے لیے آٹیک اسپلائی کے لیے حکمت عملی مرتب کر لی ہے سیکرٹی محکمہ خوراک پنجاب نے صوبائی وزیر خوراک عبدالعلم خان کو تجاویز ارسال کر دی ہیں احساس پروگرام کے تحت ضرورت مند افراد کو یوٹیلٹی سٹورز پر سبسڈائز آٹا فرہم کیا جائے محکمہ خوراک پنجاب کے مطابق احساس پروگرام کے تحت پنجاب بھر کے یوٹیلٹی سٹورز پر ضرورت مند افراد کو سستے داموں آٹا فرہم کیا جائے گا ضرائع کے مطابق احساس پروگرام کے اہلے ضرورت مند افراد کو آٹے کی فرہمی کے لیے ایک ارب پچیس کروڑ روپے مختص کرنے کے تشفیص ہی گئی ہے اور احساس پروگرام کے تحت پچاس لاکھ افراد کا ڈیٹا موجود ہے تفصیلات متعلقہ ڈسٹرک میں ارسال کی جائیں گی جبکہ ضرورت مند افراد کو پاکستان پوسٹ کے ذریعے واؤچرز ارسال کیے جائیں گے محکمہ خوراک پنجاب متعلقہ ڈیپٹی کمیشٹرز کے سپیشل ڈرائنگ اکاؤنٹس میں رقم منتقل کرے گا شہر میں چینی کے سرکاری نرخ نظر انداز پرائس کنٹرول میجسٹریٹس کی کاروائیاں یا مزاگ چوبیس گھنٹوں میں صرف ایک کاروائی اور دس ہزار کا جرمانہ شہر میں چینی کی سرکاری قیمت ستہ روپے فی کلو تو مقرر کر دی گئی ہے مگر اس پر کہیں بھی عمل درامہ نہیں کرویا جا سکا ہے چینی اسی سے پچاسی روپے فی کلو میں فروخت ہوتی رہی جبکہ انتظامیہ نے چپ ساتھ لی ہے گراہ فروشوں نے چینی ستہ روپے میں فروخت نہ کر کے سرکار کی رٹ کو کھلے عام چیلنج کر دیا مگر پرائز کنٹرول میجسٹریٹس خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں ڈیپڈے کمیشتر دانی سفزال کی واضح ہدایات کے باوجود گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں شہر بھر میں چینی مہنگی فروخت کرنے پر صرف ایف آئی آر کا اندراج کروایا کیا جبکہ ڈیڑھ کروڑ کی آبادی والے شہر میں مہنگ داموں چینی کی فروخت پر صرف دس ہزار کا جرمانہ آئیت کیا کیا رواہ کاروباری ہفتے کا پہلا روز شہر کی مارکیٹس اور بازاروں میں کرونا ایسو پیس کو نظر انداز کرنے کا سلسلہ چاری تاجر قائدین کہتے ہیں کہ جو تاجر ایسو پیس پر عمل دنامت نہیں کرتا اس کی دکان کو سیل اور شہریوں کو جرمانہ کیا چاہے رواہ کاروباری ہفتے کے پہلے روز شہر کے بازاروں اور مارکیٹوں میں کرونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کیا جاتا رہا حال روڈ بیدن روڈ اور مال روڈ پر دس فیصد تاجروں اور گاکوں نے ایسو پیس پر عمل درامت نہ کیا یہی صورتحالانہ آرکلی بازار اردو بازار اور ملہکہ مارکیٹوں میں نظر آئی تاجر قائدین نے کہا کہ جو تاجر ایسو پیس پر عمل درامت نہیں کرتا اس کی شعب سیل کر دی جائے یونین مداخلت نہیں کرے گی ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو پائن دس پرسنٹ کی جگہ نوے فیصد کو بھی سزا ملے اور دوسری بات میں انتظامی ہیں اب ہفتے والے دن گورنمنٹ نے یہ جو ماسک کا نوٹفکیشن جاری کیا ہے ہم اپنی دکانوں کے اندر تو اس پر مکمل عمل کر رہے ہیں اور کسٹمر کو سروس ہی نہیں پروائیڈ کرتے جس میں ماسک نہ پہنا ہو لیکن جو روڈ پر چل رہا ہوتا ہے جو ٹھیلوں پر کھڑا ہوتا ہے یا روڈ پر چل رہا ہے اس کا تو کام وہ تو انتظامیان نہیں کر رہا ہے انتظامیان اس کے سکتی کرنی ہے اور گورنمنٹ کو چاہیے جس طرح ہیلمٹ پر سیڈ بیلٹ پر فائن کیا ہے اس پر پانچ سو روڈ جرمانہ کر دے مارکیٹوں اور بازاروں میں آنے والے خریدار بھی ایس او پیز کی خلاف ورزی کرتے نظر آئے تاجر قائدین کہتے ہیں کہ انتظامیان ماسک نہ پہننے والے شہریوں کو بھی بھاری جرمانہ کرے تاکہ ایک بھی شہری بغیر ماسک کے نظر نہ آئے تمام تاجر تنظیموں کے قائدین نے کہا کہ تاجر تنظیمیں زلائی انتظامیوں کے ساتھ کھڑی ہیں کرونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر سمجھوتا کسی صورت قابل قبول نہیں کیمرامین رانا آیاز کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سیٹی فارٹیٹو میریج ہالز اینڈ کیٹرنگ اسوسییشن نے بھی ایس او پیز کے تحت کاروبار کی اجازت دینے کا مطالبہ کر دیا ہے صدر لاہور چیمبر کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت کرونا ایس او پیز کے تحت کیٹرنگ اور شادی ہالز کا کاروبار چلنے دے میریج ہالز اینڈ کیٹرنگ اسوسییشن کی کنوینئر زیاہ نے صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ اور سینئر نائب صدر علی حسام اسگر کے ہمراہ نیوز کانفرنس کی صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ نے کہا کہ میریج ہالز اینڈ کیٹرنگ کے شعبے سے ہزاروں افراد کا روزگار وابستہ ہے ہزاروں افراد تین ماہ سے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں سینئر نائب صدر لاہور چیمبر علی حسام اسگر نے کہا کہ میریج ہالز اور کیٹرنگ کرونا سے بچاؤں کے ساتھ بزنس کیلئے تیار ہیں ایس او پیز کے تحت ٹیبل اور کرسیوں کا فاصلہ رکھا جائے گا بوفے سسٹم کی بجائے ٹیبل پر کھانا مہیا کیا جائے گا میریج ہالز اور کیٹرنگ کے کنوین یرزیہ نے کہا کہ تین ماہ سے کرائیوں ٹیکسی اور تنہاہوں کی ادائیوں کی مد میں کروڑوں روپے واجبال ادا ہیں ایس او پیز جو یہ کریں گے کہ جہاں پہ ایک ٹیبل کے اوپر بارہ بندے بیٹھتے تھے وہاں پہ چھے بندے بیٹھیں گے پائیف تو سکس بیٹھیں گے دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو بوفے سیٹ اپ ہوتا ہے ان کا کھانے کا اس کو انکریز کیا جائے گا تاکہ رش ایک جگہ پہ نہ پڑے یہ بھی ان کی بہت اچھی سیجیشن ہے میریج ہالز اور کیٹرنگ اسوسیئیشن کے عدداروں نے کہا کہ تین ماہ سے کاروبار بند پڑے ہیں پنجاب حکومت ایس او پیز کے ساتھ کاروبار کرنے کی اجازت اور ٹیکسیز میں ریلیف دے کیمرہ مین رانا آیاز کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سیٹی فارٹی ٹو ایڈمنیسٹریٹر لاری اڈا نے کورونا وائرس ایس او پیز کی چیکنگ کی ایس او پیز کے خلاف ورزے پر دست گاڑیوں کو جرمانے جبکہ تین کو بند کر دیا کیا ایڈمنیسٹریٹر لاری اڈا احمد رضا بٹ نے لاری اڈے کا دورہ کیا کورونا وائرس ایس او پیز پر عمل درامت کا جائزہ لیا اس موقع پر احمد رضا بٹ نے کہا کہ کمیسٹر لاہور کی خصوصی ہدایت پر روزانہ کی بنیاد پر تمام پارکنگ سائٹس کو چیک کیا جاتا ہے تیس گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی جبکہ دس گاڑیوں میں ایس او پیز کی خلاف ورزی پھائی گئی گاڑیوں کے مالکان کو بیس ہزار جرمانے کیے گئے ایس او پیز کی سنگین خلاف وردیوں پر تین گاڑیوں کو بند کر دیا گیا گاڑیوں کی لوڈنگ سے قبل ڈس انفیکشن سپرے کو یقینی بنایا گیا ہے تمام ٹکٹ بوتز پر سینٹائزر رکھوائے گئے ہیں مسافروں اور عملے کو بسوں میں سوار ہونے کے لیے ماسک پہننا لازم قرار دیا گیا ہے متوسط طبقے کی سواری ٹرافک پولیس کے نشانے پر کورونا ایس او پیز کے خلاف ورزی پر سب سے زیادہ موٹسائیکل سواروں کو چالان کا سامنا پبلک ٹرانسپورٹ پر سب سے زیادہ ایس او پیز کے خلاف ورزیاں لیکن چالان سب سے کم ٹرافک پولیس کو کورونا ایس او پیز کے خلاف ورزی پر چالان کا اختیار دیا گیا تو ٹرافک پولیس نے اپنی کارکربی دکھانے کے لیے متوسط طبقے کی سواری کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ٹرافک پولیس کے اپنے آدادوں شمار کے مطابق ٹرافک پولیس نے کورونا ایس او پیز کے خلاف ورزی پر ستہ ہزار سے زیادہ موٹسائیکل سواروں کے چالان کیے پبلک ٹرانسپورٹ پر سب سے زیادہ ایس او پیز کے خلاف ورزیاں ہوئیں جس کی ریپورٹ وزیدی علیہ پنجاب کو بھی بھیجوائی گئی لیکن چالان سب سے کم ہوئے ٹرافک پولیس نے نوے دنوں میں پبلک ٹرانسپورٹ کے صرف آٹھ زار چالان کیے اسی طرح گاڑیوں پر کورونا ایس او پیز کے خلاف ورزیاں کرنے پر چودہ ہزار چالان کیے گئے شہریوں کو کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن اور معاشی بدحالی میں ٹرافک پولیس موٹسائیکل سواروں کو ہی آسان حدف سمجھتی ہے لاہور پولیس جان کا نظرانہ دینے والے پولیس سفسران اور اہلکاروں کو شہید کا دجا دینے کے لیے ودیر علاقی پنجاب کی منظوری کا منتصر ہے پولیس افسران کا کہنا تھا کہ شہید ڈیکلیئر ہونے کے بعد ان کے بورا سا کو شہید فنڈ سے مالی مدد کی جا سکے گی لاہور پولیس کے آٹھ افسران اور اہلکار کورونا پائرس کا شکار ہو کر خالق حقیقی سے جاملے ان افسران اور اہلکاروں کو شہید کا درجہ دینے کے لیے پولیس کی جانب سے سمری حکومت کو پھیچوائے گئی تاکہ ان کے بورا سا کو شہید فنڈ سے مالی مدد کی جا سکے میکمہ فنانس نے اب سمری ودیر علا پنجاب کو بھیجوا دی ہے جہاں پر ودیر علا کی منظوری کے بعد تمام جامحک ہونے والے افسران اور اہلکاروں کو شہید کا درجہ مل سکے گا لاہور آرٹس کاؤنسل الہمرا کے دو ملازمین کورونا پائرس کا شکار ہو چکے ہیں دونوں ملازمین کو چھٹی پر پھیج دیا کیا ہے کورونا پائرس کی تشخیص کے بعد دونوں ملازمین نے کرنٹینہ اختیار کر لیا ہے الہمرا انتظامی کے مطابق بکیہ ملازمین کے ٹیسٹ کروائے جائیں گے لاہور آرٹس کاؤنسل الہمرا میں تمام ثقافتی عدبی سرگرمیاں بند ہیں لیکن اس کے باوجود بھی الہمرا کے ملازمین کو ڈیوٹی پر بلائے جاتا ہے معروف فوق گلوکارا سنم ماروی کی بہن ریشما پربین نے سنم ماروی کے خلاف تھانہ نواب تاؤن میں گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ کرنے پر مقدمہ درش کروا دیا ہے سنم ماروی کہتی ہیں کہ بچوں کی حوالگی کے لیے میری بہن میرے سابقہ شہر کے ساتھ مل گئی ہے معروف فوق گلوکارا سنم ماروی کی بہن ریشما پربین نے تھانہ نواب تاؤن میں درخواست دی کہ سنم ماروی ان کے گھر واقع آرکیٹیکٹ سوسائٹی میں دو نامعلوم افراد کے ساتھ داخل ہوئیں سنم ماروی نے گھر میں خست کر توڑ پھوڑ کی شدید گالم گلوچ کے ساتھ ہاتھ ہا پائی بھی کی اور ٹاؤنشپ کے علاقے بی ون میں پیدر پی چوری کی بارداتوں سے شہری پریشان ہیں مارسائیکل اور دکانوں میں چوری کی فوڈچ منظریان پر آ گئی مگر پولیس نے تحال مقدمہ درج نہیں کیا بی ون بلوک کی رہائشیوں کے مطابق چند روز قبل شہری وقاس کی مارسائیکل چوری ہوئی جس کے اندراج مقدمہ کی درخواست تھانہ ٹاؤنشپ میں چما کروائی گئی مگر پولیس نے مقدمہ درج نہیں کیا اسی دوران اس علاقے میں دو مختلف دکانوں سے نقدی اور قیمتی سامان چوری ہوا تہم پولیس اندراج مقدمہ میں ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس سے مقدمہ درج کر کے ملزمان گرفتار کرے چبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں بارداتوں میں ایک ہی گروہ ملویس ہو سکتا ہے جس کی تحقیقات کی اشارہ ہی ہیں آئی جی پنجاب کی ہدایت پر ایم ڈی راو سردار علی خان کی ذریعہ ستارت سیف سیٹیز میں اہم اجلاس ہوا کرائم ہارٹ سپورٹ کی کیمرو سے مانیٹرنگ اور بارڈنس کو جالی نمبر پلیٹس کے خلاف کاربائیوں کی ہدایت کی گئی ہے لاہور پولیس کو سیف سیٹیز ترج پر جدید اور موثر بنانے کے حوالے سے منصوبہ بندی کے اجلاس میں سی سی پیو لاہور کا کہنا تھا کہ کرائم ہارٹ سپورٹ کی سیف سیٹی کیمرو کے ذریعے سخت مانیٹرنگ کی جائے ون ویلنگ اور پتنگ بازی کے خلاف ڈیجیٹل مانیٹرنگ کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں ایم ڈی سیف سیٹی راو سردار کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر فرقہ باریت اور انتہا پسندی پھیلانے والوں کے خلاف کاربائی تیز کی جائے پولیس کے تمام رویئنج کو کرائم ہیٹ میپ استعمال کرنے کی ہدایت تھی گئی ہیں گورنر پنجاب اور صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن کے طلبہ ایکشن کمیٹی سے مذاکرہ طلبہ رہنماؤں نے مذاکرات کے بعد گورنر ہاؤس کے باہر احتجازی تھرنا موقع کر دیا گورنر پنجاب چہدری محمد سرور اور صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں سے مذاکرات کے بعد طلبہ ایکشن کمیٹی آج سے ہونے والے صوبے گیر احتجاز کو موقع کر دیا ہے گورنر پنجاب نے سیکرٹی ہائر ایڈوکیشن کی سبراہی میں آٹھ رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے طول آبا کے ساتھ مذاکرات میں صوبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن یاسر ہمائیوں پرینسپل سیکرٹی ٹو گورنر پنجاب ڈاکٹر راشد منصور نے شرکت کی ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی غیر ملکی میڈیکل یونیورسٹیز میں داخلوں کے لیے سٹوڈنٹ ایڈوائز ریچاری فاصلاتی نظام دے تعلیم کے تحت غیر ملکی میڈیکل ڈگری تسلیم نہیں کی جائے گی ایڈی سی کے مطابق غیر ملکی یونیورسٹی کی میڈیکل ڈگری پاکستان میڈیکل کمیشن یا پی ایم ڈی سی سے تسلیم شدہ ہونا ضروری ہے ایڈی سی کا کہنا ہے کہ پاکستانی طلابہ بین الاقوامی یونیورسٹیز کے میڈیکل پروگرامز میں داخلوں کی قانونی حیثیت ایڈی سی سے لازمی معلوم کریں ہائر ایڈیوکیشن کمیشن یونیسکو کی منظور شدہ غیر ملکی یونیورسٹیز کی ڈگریز تسلیم کرتا ہے ایڈی سی کے مطابق طلابہ غیر ملکی میڈیکل ڈگری میں داخلوں کے فراڈ سے الٹ رہیں بیرون ممالک داخلہ حاصل کرنے سے پہلے اس یونیورسٹی کی تصدیق لازمی کریں پنجاب میں زیر تعلیم بلوچستان کے طلابہ کی تعلیم پر بزار حکومت کا وار مختلف تعلیم اداروں میں زیر تعلیم بلوچستان کے طلابہ کی فنڈ کم کر دیے گئے ہیں اور نئے مالی سال میں بلوچستان سے آئے طلابہ کے فنڈز میں سے تین کروڑ روپے کا کٹ لگا دیا گیا ہے پنجاب حکومت نے مالی بہران کے باعث لاہور اور دیگر اجلا میں سرکاری اور نیم سرکاری تعلیم اداروں میں زیرے تعلیم بلوچستان کے طلابہ کا بجٹ نئے مالی سال میں کم کر دیا ہے نئے مالی سال میں پنجاب کے تعلیمی داروں میں زیرے بلوچستان کے طلابہ کے لیے صرف دو لاکھ تہتر ہزار روپے رکھے گئے ہیں سابق چیف سیکرٹی پنجاب میجر ریٹائر آزم سلمان خان نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی ہے وفاقی حکومت نے میجر ریٹائر آزم سلمان خان کی تیس یون دوہزار بیس سے ریٹائرمنٹ کا نوٹفکیشن چاری کر دیا کیا ہے اور مسلم نگنون کے صدر میاں شہباز شریف کا معروف عالم دین اور مکرر علامہ طالب جہری کی رہلت پر اظہار افسوس ٹویٹ میں معروف مذہب سکولر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ علامہ طالب جہری نے ایک پوری نسل کو اپنے علم اور اندہ تقریر سے روشناس کروایا ممتاز عالم دین مفتی نئی مرہوم کے بیٹے مفتی نمان کو فون کر کے افسوس کا اظہار کیا شادی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں صاحب اسلوب مکرر مفسر مصنف اور شاعر تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ صلاحیت بکشی تھی کہ مشکل سے مشکل بات نہائیت آسانی اور روانی سے بیان کر دیتے ان جیسی قابل شخصیت کی وفاق ملک و ملت اور دین کی تبلیغ و تربیج کے لیے ایک بڑا نقصان ہے دعاگوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور پسے ماندگان کو سبر جمیل عطا کرے میاں شہباز شریف نے ممتاز عالم دین مفتی نئی مرہوم کے فرزن مفتی نمان کو ٹیلی فون کر کے مفتی نئی کے انتقال پر اظہار افسوس کیا شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مفتی نئی مرہوم کی دین کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا دکھ کی اس گھڑی میں غمزدہ خاندان کے ساتھ ہیں دعاگوں ہیں کہ مرہوم کو جنت الفردوس میں عالی مقام ملے صدر مسلم اگنون میاں شہباز شریف کو شاہ زین بکٹی نے ٹیلی فون کر کے ان کی طبیعہ دریافتی اور صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا شہباز شریف نے ٹیلی فون کرنے اور نیک خواہشات کے اظہار پر شاہ زین بکٹی کا شکریہ آدھا کیا عمر اسلام سریف آڈی ٹو وزیر زراد پنجاب ملک نمان لنگڑیال نے خبردار کیا ہے کہ اگر وفاقی حکومت نے زرائط کے لیے پانی کے مسئلے کو حل نہ کیا تو آئندہ پندرہ سے بیس سال میں ملک میں قہد پڑ سکتا ہے کہتے ہیں کہ ٹیڈی دل کے حملے سے پنجاب محفوظ ہو گیا ہے موسمیاتی تبدیلی نے کسانوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجاتی ہے موسمیاتی تبدیلی کے حضرات پاکستان پر منڈلانا شروع ہو گئے وزیر زراد پنجاب نے حکومت کو اگاہ کر دیا ملک نمان لنگڑیال کا کہنا ہے کہ ٹیڈی دل کے حملے سے تو بچ جائیں گے لیکن پانی کی کمی اور موسمیاتی تبدیلی زراد کو ہڑپ کر جائے گی پوری کارڈینیشن کریں ون پیج پہ ہم اکٹھے ہوں فیڈل گورنمنٹ اور تمام صوبے جس سے ہم انشاءاللہ تعالی کلائمٹ چینج کی اس تھریٹ کو جس طریقے بھی ہو سکے اس کا مقابلہ کریں نمان لنگڑیال کا کہنا تھا کہ محولیاتی تبدیلی صرف انجاب کا نہیں بلکہ پورے ملک کا مسئلہ ہے ان کا کہنا تھا کسانوں کو سخت فیصلے کرنا ہوں گے آج میں آپ کے سامنے یہ اطراف کرتا ہوں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہماری کورٹن اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے بہترین کھڑی ہے اب دیکھیں میرے بھائی ہمیں تھریٹ ہے کلائمٹ چینج کا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہمارا کسان جو ہے وہ اللہ توقل پہ اپنی فصل کو کاشت کرتا ہے آج کی اس میٹنگ کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس کو کلائمٹ چینج کو ٹیک اپ کریں سبائی وزیر زرادت کا کہنا تھا کہ اگر خدان حاصل ٹیٹی دل کا دوبارہ حملہ ہوا تو اس کا برپور مقابلہ کریں گے پنجاب حکومت نے گندم کا انیس اشاریہ چھے ملین ٹن کا ٹارگٹ پورا کیا ہے کامرمین احسن جوید کے ساتھ وکار گومن سٹی فارڈ ٹو جماعت اسلامی وزی پنجاب کے رہنماؤں کی پوسٹ بجٹ کانفرنس کہتے ہیں کہ وفاقی اور صوبائی بجٹ میں غریب طبقی اور سرکار ملازمین کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا پاکستان کی تاج تنظیموں اور معاشی ماہری نے اس بجٹ کو مصطلط کر دیا ہے جماعت اسلامی وزی پنجاب کے امیر جاوید کسوری نے دیگر رہنماؤں عبدالرشید مرزا، نصراللہ گرائیہ، آصف بیگ، ڈاکٹر شاہدہ، حارون ملک، نورالعظیم، مزر اندعوہ، رحمت اللہ وٹو و دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس کی امیر جماعت اسلامی پنجاب وزی جاوید کسوری کا کہنا تھا کہ بجٹ آئی ایم ایف کی ڈیکٹیشن پر بنایا گیا جس میں صحت، تعلیم اور زراد کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے جاوید کسوری نے کہا کہ تحریک انصاف نے اپنے دور حکومت کا دوسرا سالانہ بجٹ پیش کیا ہے در حقیقت وفاقی بجٹ آوام دشمن اور مایوس کن ہے اس کو ایکسرسائز فار نتھنگ بجٹ کہا جا سکتا ہے دیگر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ تاجر طب کا ریلیف کی امید کر رہا تھا لیکن اسے مایوسی ہوئی ہے ٹیکسوں کی مد میں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا شنہدی کارڈ کی شرط ختم کرنے کی بجائے اسے پچاس ہزار سے بڑھا کر ایک لاکھ کر دیا گیا ہے کیمرامین عدیل چودری کے ہمراہ عمران یونس سیٹی فارٹی ٹو لاہور ناکیس حکمت عملی اور سربراہ کی ادم دلچسپی روہ مالی سال میں میٹرپولٹن کارپریشن پنجاب میوسیپل سرویسز پروگرام کی دو سو انچاس ترکیات اسکیموں کے ایک ارب چورانویں کروڑ استعمال کرنے میں ناکام رہی میٹرپولٹن کارپریشن کی ناکیس حکمت عملی اور سربراہ کی ادم دلچسپی کے باعث میٹرپولٹن کارپریشن روہ مالی سال کا ترکیاتی بجٹ استعمال کرنے میں ناکام رہی روہ مالی سال میں ایک ارب چورانوے کروڑ ترکیات بدٹ مختص کیا گیا پنجاب میوسیپل سرویسز پروگرام کے فیز ون کی مد میں ایک ارب چورانوے کروڑ روپائے رکھے گئے نیشنل مینجمنٹ کورس کے لیے ان لینڈ ریوینیو سرویس کے گریڈ بیس کے پچیس افسران کی نامزدگیاں کمیشنر ڈاکٹر اشتیاق احمد خان، شاہد الحسن چٹھا، سیدہ نورین زہرہ بھی کورس کے لیے نامزد ہو گئے ہیں نوڈیفکیشن کے مطابق ان لینڈ ریوینیو سرویس کی ڈاکٹر سمراشرف، کیسر محمود، تہمین آمیر، شاہد محمود شیخ، اردشر، اسلیم تارک، محمد طاہر، محمد فاروق آسم میمن کورس کے لیے نامزد ہوئے ہیں ان لینڈ ریوینیو سرویس کی، لیلہ غفور، ناصر اکبار، امتیاز علی سولنگ کی، خوشید احمد خان مروت، ناصر خان، فوزیہ فخر، محمد عرفان رضا، مظفر علی سومرو، عابد محمود اور فہی محمد کورس کے لیے نامزد ہونے والے افسران میں شامر ہیں اسی طرح اکیل احمد صدیقی، محمد تارکر باپ، ڈاکٹر شاہ خان، آسم افتکار اور شازیہ عابد بھی کورس کے لیے نامزد ہوئے ہیں کورپریٹ آٹیو کے اٹھارہ اپرڈوین کلرس کو سپروائزر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے محمد امتیازمین، شفی محمد، محمد غلام مرتضا، سپروائزر کے عہدے پر ترقی پانے والے اپرڈوین کلرس میں شامل ہیں ان لینڈ ریوینیو سروس کے یو ڈی سی محمد اکرم، محمد عمران بٹ، محمد فیصل، علی مہدی زیدی، محمد عارف خان، محمد مصر بٹ کو سپروائزر کے عہدے پر ترقی دینے کا نوڈفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اسی طرح سید غلام ابباس رزوی، محمد تارک چمیل، ناصر محمود خان، فیاض احمد، حاجی احمد کو بھی سپروائزر کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہے